موسیقی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے بہت سارے حالات ایسے پلٹ پلٹ ہوئے اور اس طرح کی صورتحال پیش ہوئی کہ زیادہ تر ہم اس پہ ہی گفتو کرتے گئے جسے ہم کرنٹ افیرز کہتے ہیں یا جسے روز مرہ کے حالات کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں جو حالات تھے اس کے بعد جس طرح الیکشنز ہوئے پھر آج کل اس کا جو لانگ مارچ چل رہا ہے اس پوری کی پوری صورتحال جو ہے اس کو ایک مکمل طور پر میں اس کا جائزہ لینا چاہتا تھا کیونکہ پچھتر سال کے بعد پاکستان کے اندر یہ ایک بالکل مختلف قسم کی ایسی کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ جو انیس سو سنتالیس سے دو ایک سال پہلے یعنی انیس سو پنچتالیس چتالیس اور سنتالیس کے درمیان پیدا ہوئی تھی اور برے سغیر پاکوہند کے مسلمانوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک آزاد ملک حاصل کرنا ہے خواتین و حضرات صورتحال یہ ہے کہ آج کبھی مڑ کے میں اس صورتحال کو دیکھتا ہوں ان سالوں کے اور اس عرصے کے دوران مسلمانہ نے ہند کی کیفیت کو دیکھتا ہوں اور باقی سیاسی لیڈرشپ کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ بلکل ویسے ہی حالات تھے کہ جیسے آج پچتر سال کے بعد ہیں قائد عظم محمد علی جناب جس طرح کی ریڈرشپ تھی اور جس طرح کی قیادت تھی اور جس طرح مسلمانہ نے برے سغیر پاکوہند کے دل اس کے ساتھ تھڑکتے تھے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس وقت قائد عظم کا ساتھ دینا کتنا مشکل کام ہوتا ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی نہ کسی طور پر مذہبی رجحان رکھتے تھے یا علماء اکرام تھے اس کے وجہ یہ ہے کہ اس وقت قائد عظم کے بارے میں ایک تصور پڑا دیا تھا ہمارے مذہبی طبقے نے کہ یہ تو بنیادی طور پر ایک ایسا شخص ہے جو اپنے چھے فٹ کے قدر پر بھی اسلام نافذ نہیں کر رہا کر سکتا اور تو دیکھو کہ یہ ایک ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے ایک ایسی ریاست بنانا چاہتا ہے جس میں اسلام نافذ ہو سکتا ہے میں ان لوگوں کی شخصیت کی اور ان لوگوں کے حوصلے کی دارت دیتا ہوں کہ جو ان لوگوں نے اس وقت قائد عظم کا ساتھ دیا جس نے مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبند سے اور اس کے ساتھ ساتھ مشایخ اعظام کے لیڈر کے طور پر پیر دماتری شاہ ساتھ کیسی کیسی باتیں سننا پڑی ہوں گی ان کو اس وقت کہ دیکھیں کہ اس شخص کی بیٹی جو ہے وہ پارسی کے ساتھ شادی کر لی اس نے اس نے خود جو ہے وہ ایک پارسی وراث سے شادی کی اس کا رہن سہن دیکھیں اس کے چھے فٹ کے قد کو دیکھیں مکمل طور پر ایک انگریز ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اردگرد کے جتنے بھی لوگ تھے جو کہ کانگرس کے ساتھ تھے جن میں خان عبدالغفار خان سے لے کے اور اس کے بعد حبدالس مزد اکزئی سے لے کے اور وہ تمام تر جو کامپرس لیڈرشپ تھی جو کہ گاندی کے ساتھ بابستہ تھی ان سب نے بھی قائد آدم کے بارے میں ترہ ترہ کے الزامات یہ لگائے تھے کہ اس کو انگریز نے خاص طور پر تقسیم کرو اور حکومت کرو کے حوالے سے یہاں پر اس کو کھڑا کیا ہے اور یہ بنائی طرح پر ایک شخصیت ہے وہ ایک ایجنٹ ہے برطانیہ کا ایجنٹ لیکن تقدیر کچھ اور لکھ رہی تھی تقدیر اس پرسید پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک ایسا وطن لکھ رہی تھی کہ جس وطن کے اندر انہوں نے آگے چل کر آزادانہ زندگی گزارنی تھی اور آپ پچھتر سال کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا بائیس کورٹ مسلمان جو ہے وہ ان پچیس چھبیس کروڑ مسلمانوں سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ جو وہی پر رہ گئے اور آج ہندوستان میں ہندو کی غلامی کی بدترین صورتحال خواتی نظرات یہی کیفیت آج میں عمران خان کے ساتھ دیکھ رہا ہوں اس وقت علامہ اقبال کیونکہ بہت بڑے شخصیت تھے اور اللہ تبارک وطالہ نے جیسے ان کو بصیرت عطا فرمائی تھی انہوں نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ قائد عظم جو ہیں وہ اس وقت مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے ایک بہترین چیز اور منتخب کرتا صورتحال میں اور وہی ان کو لے کے چلیں گے کیونکہ اس طرح کی جو قفیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر عمام کی پذیرائی یہ اللہ کی طرف سے اطا ہوتی ہے اللہ ہی کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں اس سے بادشاہ دیتا ہوں جس کی ذاتوں سے چین لیتا ہوں جس کی عذر دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اس کو ذلیل و رسفہ کرتا ہوں جس سے چین لیتا ہوں میرے ہاتھ پر خیر ہے اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ قائد عظم ان کے ذریعے ہم برسغیر پاک و ہند کا کم از کم ایک اتنا خواب ضرور پورا کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا علاقہ حاصل کر لے جائے دین ناپس کیا جائے اگر ہمارے علماء اکرام خوابہ بالاکرام آزاد ہوں خوابہ مولانا حسین و اندبتنی ہوں یہاں تک کہ خوابہ مولانا مادودی کیوں نہ ہوں مولانا مادودی نے حالانکہ نظریہ قومیت دیکھئے ان کے ساتھ تھے لیکن اگر یہ قائد عظم کو سوکر ساتھ دیتے تو ایک ڈیٹھ سال تک ہم نے قرار دادے مقاصد جو حاصل کرنے کی جتو جہتی تھی وہ نہ کرنے پڑ تھی اور قائد عظم کے انتقال کے بعد پاکستان جو ہے ان شکل اور ہاتھوں میں نہ چلا جاتا ذمہ داری آپ کی تھی قائد عظم ایک لیڈر تھے ایک عوامی طور پر مقبول رہنما تھے انہوں نے یہ ملک حاصل کر لیا لیکن ہماری ساری کی ساری علماء تیادت جو تھی انہوں نے کسی طور پر بھی اس ملک میں قائد عظم کا اس طرح ساتھ نے دیا کہ یہ ملک جو تھا یہ ایک اسلامی فلاہی ریاست میں ٹھل جاتا میں قائد عظم کی وہ تقریریں کبھی کبھی نکال کے دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اس شخص سے بڑا مغرب کا ناکت کون ہوگا آخری ان کی تقریر جو سٹیٹ بینک کے بارے میں کی ہے وہ سوزی نظام کے خلاف پھر یہاں تک کہا کہ ویسٹرن سویلیزیشن ہس کریٹیڈ سچ ای میس مغربی تہذیب جو ہے اور مغربی معاشی نظام جو ہے اس نے اتنا بڑا گند پھیلا دیا ہے کہ ایک میریکل اس کو سیف کر سکتا لیکن آپ جات رکھیں کہ اس کے بعد ہوا کیا پاکستان پچھتر سال تک پوری دنیا کے شکنجے میں رہا اور اس شکنجے میں کبھی بھی انہوں نے سوچا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی قیادت ایک ایسی روح ایک ایسا نعرہ کسی طور پر کبھی اوبرنین نے دیا جائے کہ جو نعرہ پاکستان کی اصلی اساس کے مطابق آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کے اب تک اتنی زبردست سطح پر اتنی بڑی سطح پر اتنی عوامی پذیرائی کے طور پر اگر کبھی کوئی نعرہ لگا ہے پاکستان کا مطلب کہ اللہ علیہ اللہ تو اب آکے لگا ہے ابر کہیں کسی نعرہ لگایا ہے علماء لگاتے رہے ہیں لیکن علماء کی حیثیت چھوٹی سی تھی اپنے اپنی پاکٹس میں لگاتے رہے ہیں اپنے اپنے علاقے میں لگاتے رہے ہیں ان کے پذیرائی نہیں تھی پوری پوری ستر ستر سال کی ساٹھ ساٹھ سال کی جدجے اور تین تین چار چار سیٹنیں لے کے جاتے تھے لیکن ایسا کیوں گو گیا ایسا کیا اچانک ہوا ہے یا قدرت اس کے اندر اپنا کو راست پشیدہ رکھتی ہے اس کے لئے میں اصل میں آج آپ کے سامنے گفتو کرنا چاہتا ہوں آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کو تین چیزیں تحفے میں ملی تھی ایک سیکلر فوج ایک سیکلر بیروکرسی اور تیسری جو سیکلر جو ہے پلٹیکل لیڈرشپ ان لوگوں نے خاص طور پر یہ سمجھا تھا کہ پاکستان کو ہم اس بنیادوں پر سوار کریں گے جس بنیادوں پر انگریز چھوڑ کے گیا اسی لئے پاکستان کی فوج جو ہے اس کی تمام طرف جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک قومہ تک تبدیل نہیں ہوا ایک سبیدار بیجر سے لے کے لیفٹرنٹ جنرل تک جو لباس ہے جو اٹھنا بیٹنا ہے جو اٹیکیٹ ہے جو اس کی ایس او پیز ہیں سب ساری کے ساری وہی ہیں پہلے برطانیہ خود چکے اس کو کنٹرول کرتا تھا لیکن اس کے بعد اس کے برطانیہ کے بعد اس کی تخت پر بیٹنے والی امریکہ نے اس کو کنٹرول کرنا شروع کیا پاکستان کا پہلا مسلمان سپسالار ایوب خان جو ہے اس کو گلیاقت علی خان جب پہلے دورے سے امریکہ سے واپس آیا اور انہیں ڈھائی مہینے کا لمبا دورہ کیا تو اس سے پہلے امریکن نیویز نے ایک رپورٹ جو تھی وہ لکھ کے بھیج دی ہوئی تھی اور وہ رپورٹ اب تو ڈی کلاسفائیڈ ہو گئی ہے کہ ایک چھے فٹ دو انچ کا آدمی ہے جس کی خوبصورت شرفتی قسم کی آنکھیں ہیں اور جو امریکہ کے ساتھ زندگی وابستہ کرنا چاہتا ہے یہ ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے اور جیسے ہی وہ لیاقت علی خان صاحب جہاں تشریف لائے تو انہوں نے آتے ہی ایک دو ہفتے کے اندر ندر اس میجر جنرل عیوب خان کو پاکستان فوج کا سربراہ مقرر کر دیا اور سات دن کے بعد اس کو لیفٹری جنرل بنا دیا اور کچھ تھوڑے سے دو تین ہفتے کے بعد اس کو فل فلیڈ جنرل بنانے کے بعد جنرل گریسی کو اتار کے فیلڈ مارشل محمد عیوب خان کو سربراہ لگا دیا اس کے بعد سے پاکستان کی تقدیر جو ہے تبکے کے اندر تنویٹ کر دیا گیا پاکستان کی بیروکرسی بنانے طور پر ویسے ہی تھی آکسفورڈ میں جا کے پڑھتی تھی باقی جہاں سے وہاں سے ہو کے آتی تھی اور اس کے بعد ہاورڈ جانا چلو ہو گئی اور ہماری افواج جو تھے وہ سیندرس میں پڑھتے تھے پھر اس کے بعد امریکہ جانا چلو ہو گئے آج اس وقت پاکستان کی فوج کے اندر بیشمار پی ایچ ڈیز ہیں وارڈ سٹیڈیز کے اندر بھی ایچ ڈیز ہیں اور پاکی بھی لیکن سارے ہاورڈ اور کیمریز کے اندر پڑھے ہوئے ہیں اور ان کی پوری اوٹلوک وہی ہے کہ جو ایک موڈرن نیشن سٹیٹ کی ہوتی ہے اور وہ اس کو ایک نیشن سٹیٹ کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں بیچ میں ایک وقفہ آیا اور وقفہ جو تھا وہ ذا الحق کا وقفہ تھا لیکن وقفہ امریکہ کی مجبوری تھی امریکہ ایک دفعہ اس اسلام کے نعرے کو روس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا اس نے پاکستان کی فوج کی وہ سیکلر بنیادوں کو ایک طرح ہلا کے رکھ دیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ستتر کے اندر پاکستان کی یہ فوج کی جو میس تھے اس میں سے شراب ختم ہوئی اور وہ جو جولی گوڈ فیلو کولی رسمیں اور اس کے بعد وہ جو ٹوست کرنے والی رسمیں ٹوست کے جگہ انہوں نے شراب کے جگہ اس کے جگہ انہوں نے روح سا ڈال دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں اور جہاد افیس بھی اللہ ایمان تقوی جہاد افیس بھی اللہ کے موٹو سے یہ اس فوج کو جسے ایک اور طریقے راستے پر ٹھالا گیا لیکن دیا الحق کے جانے کے بعد کا وقفہ ایک ایسا وقفہ ہے جس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ فوج سے آہستہ 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 وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم کی جانے لگیں لیکن مشرف کے آنے کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ دوبارہ آگئیں اور مشرف کے بعد پاکستان کی فوج کو مکمل طور پر مکمل طور پر ایک سیکلر فوج بنانے کی کوشش کی گئی کہ جو ایک ملک کے لیے لڑے گی جس کا نام پاکستان ہے اسلام کے لیے نہیں لڑے گی وہ جو ایک علی تمہاری شجاعت پر چھومتے ہوں گے وہ والی قیفیت نہیں ہوگی وہ ایک جیسے ایران کی فوج ہوتی ہے جیسے کوریا کی فوج ہوتی ہے جیسے باقی فوج ہوتی ہیں ویسے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اس معاشرت کے اندر سے ایک انجیوز کے ساتھ اور ایک موڈرن ایڈوکیشن سسٹم کے ساتھ پاکستان کے معاشرے کو بھی سیکلر بنانے کی کوشش کی گئی ایک لاکھ کے قریب او لیول اے لیول کے سٹوڈنس جاتے تھے لیکن سکسٹی پرسٹ ان کے نقال مثلا بیکن ہاؤس کی جگہ لیڈل اینجلز اور فرانہ اینجلز اور سکولوں کے اندر اردو کا جو تنظام تعلیم تھا جس سے ہماری روح آبستہ تھی جس سے ہمارے کلچر کی بو آتی تھی وہ ختم کر کے ہم نے سنڈریلا اور کنگ لیئر اور اس کے ساتھ چرچ بیلٹ آل اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکوں میں رائج کیے تاکہ ان کو مکمل طور پر ایک سیکلرائز کیا جائے بیس سال کی محنت ہے بیس سال کی اور اس بیس سال کی محنت کی حالت یہ تھی کہ ومن مارچ میں جب وہ میرا جس میرا مرضی آیا ہے تو پاکستان کے اسمبلی ٹرانس جنڈر کا بل پاس کر دیتی لیکن اس بیس سال کی عرضی کے اندر آپ دیکھیں ہم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آزاد ہیں میں یہاں مثال پیش کرتا ہوں کہ یہاں پاکستان کی فوج کا سربراہ نہیں نہیں بلکہ پاکستان کی فوج کی سربراہ کی ایکسٹنشن تک امریکہ میں مندور ہوتی تھی یہ میرے سامنے ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے اس کتاب کا نام ہے ڈیریکٹر ایس یہ بہت مشہور ستیف کور ایک بہت بڑے جسے کہتے ہیں صافی تھے جارج ٹیرنٹ کے زمانے میں یہ رواج ڈال دیا گیا تھا کہ اب ہم صافیوں کو بلا کے اپنے سارے راز دے دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم بہت سو پر پاور ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیانی صاحب جہاں یہ وہاں پر پہنچے ہیں انیس اکتوبر کو اشفاق کیانی ارائیوڈ ان واشنگٹن اور اکتوبر نائنٹین دی چیف اٹینری انکلوڈد میٹنگ وہاں پر وہاں مجھ سے ملا اس سے جو ہے اپنا وزیر خارجہ سے ملا اور مائک مولن سے ملا جو کہ اٹھ کے وزیر دفات کہ وہ خود انجینئر کرے گا اور کیا وہ اس کو ایکسیپ بھی کرے تو کہتے ہیں کہ مائک مولن جو تھا اس نے ایکسیپ کر لیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ہم کسی طور پر بھی کبھی بھی اس کو باہر نہیں کہیں گے ہم کہیں گے ہم تو ڈیموکریسی کے قائل ہیں اور سیارا کچھ یہاں تک اس سارے معاملے کے اندر باکیڑا چونکہ اوباما ہوتاو صدر تھا اور چونکہ آرمی چیف کے ساتھ صدر نہیں مل سکتا تھا پروٹوکول کے خلاف تھا تو ایک کمال تکہ کیا گیا اٹھ دا وائٹ ہاؤس اٹھ اکتوبر کیانی میٹ ویڈی نیشنل سیکیورٹی ستاف ان روزویلٹ روم بائی ڈیزائن اوباما ڈراؤپ بائی بائی فینگنگ سرپرائز تو فائنٹ کیانی تو اس نے کہا کہ اس میں وہ اٹھا ہوا تھا اور سیکورٹی ایڈوائیس سے ملنا تھا کچھانک گھومتے ہوئے کیونکہ اورنگ جو جو ہے یہ اس کے اوول آفس کے ساتھ ہے اپنا وائٹ آفس کے تو گھوم کرتے ہو اوباما نے اندر دیکھ اوہ کیا نہیں آپ کدھر اور وہاں سے وہ گفتو کرتے ہوئے وہاں سے اس کے مندوری ہوئی نہیں میں ایک صرف آرمی چیف کی بات کرنا ہوں پہلے میں نے صدر ایوب کی بات کی اور اب تک بھی یہی صورتحال پیش آئی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب جب اندازہ ہو گیا پوری اس دنیا کو اب ہم ایک ایسی وار زون میں جانے والے ہیں کہ جس وار زون کے اندر وہ ملحمت القبرہ جا ہے اس کا آغاز ہونے والا ہے کہ جس ملحمت القبرہ میں ایک طرف جنگ جو ہے وہ شام کے محاس پہ لڑی جائے گی اور دوسری طرف جنگ جو ہے وہ بھارت اور اس طرف جو ہے جسے غصبت اور ہند کرتے ہیں وہ لڑی جائے گی تو وہ ایک فورسز جو ہوتی ہیں ایول فورسز جو شیطان لیٹ کر رہا ہوتا ہے اور جس کے ساتھ ساتھ جو ہے ربائیز جو ہیں وہ جو اپنی روحانی طاقتیں اس کی اسرائیل کی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑی جائے ہوتی ہیں تو انہوں نے پاکستان کے اندر مکمل طور پر چاہا کہ اس کو ایک خاص لیول پر اس کو چینج کیا کہ میں اس کو مکمل طور پر جہاں پر لانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا رجیم چینج ہو گئی انہوں نے اس سارے مہار اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک شخص بھی رجیم چینج خواہ وہ عمران خان آیا ہو خواہ وہ نواز شیف آیا ہو کچھ آیا ہو خواہ وہ کارمی چیف آیا ہو اس کے اندر پاکستان کے اندر جو ڈسین میکنگ اپروول ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے اس وقت ہوا کیا اور عمران خان کے ساتھ اس وقت صورتحال بدلی کیسے یہ ہے وہ کائنات کا وہ قضاء و قدر کا فیصلہ کہ جو کہ قائد عظم کے ساتھ اس وقت ہوا تھا قائد عظم ایک انپاپورر لیڈر تھے انیس سو چھتالیس کے الیکشنز میں بھی وہ ہار کہے ہوئے تھے وہ ان کی کوئی وہ اس طرح پاپوریٹی نہیں تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو چونکہ بنانا تھا تو ان کی پاپوریٹی کے اندر دن دنوں کے اندر اضافہ کیا اور وہ ایک ایسا لیڈر بن گئے کہ جب 1947 کے اندر کسی اور شخص نے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مسلم سیٹس کے اندر مسلم لیگ کے علاوہ چیت سکے یہی کیفیت اب بنی آج میں عمران خان جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ اس کہیں کہ نہیں عمران خان کس کا ساتھ دیا جائے تو سب سے پہلے آپ کے خلاف سیکلر صاحب کو گالی دیں گے سیکلر کیوں گالی دیتے ہیں عمران خان کا ساتھ دینے کی وجہ یہ ہے کہ 20-25 سال کی محنت کر کے انہوں نے ایک نسل پیدا کی وہ نوجوان نسل تھی اس نسل کو سکھایا کہ دیکھو یہ مذہب وذہب کوئی چیز نہیں یہ مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ سب ہم ایکل ہیں ان کو سکھایا کہ دیکھو آپس میں ایک مخلوط زندگی گزاری جاتی ہے ڈانس کیے جاتے ہیں خوش رہا جاتا ہے زندگی مغرب آئیڈیل ہے ہمارا اسی طرح ہم زندگی کرنے کا نہیں لیکن عمران خان نے ان کی حیرت اس کے ساتھ کیا جائے کہ ان کے موں پہ ایا کا نابض و ایا کا نستائن دے دیا عمران خان نے ان کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دے دیا ایک لیڈر کا اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ سمبل بدل دے وہ آپ کی علامتیں بدل دے وہ آپ کا رخ بدل دے پاکی کام تمام علماء کا تھا جو نے انہیں 1947 میں بھی کام نہ کیا اور وہ ٹرین مس کر دی اور آج بھی وہی صورت ہے وہی الزامات سننے پڑ رہے ہیں کہ یہ دیکھو اس شخص کے اس کی تو بیٹی دیکھو کس طرح کی ہے اس کے بچے وہاں پر رہتے ہیں یہ وہ کائج آزم کو کائج آتا تھا یہ برثانیہ کا ایجنٹ ہے عمران کو کائج آتا تھا یہودیوں کا ایجنٹ ہے تو ہم اس ساری کیفیت کے اندر یہاں پر پہنچ چکے لیکن ایک بات جاد رکھئے کہ یہ میرے سامنے حادیث کی کتابیں میں غزبت الحند کی کتابیں موجود ہیں ایک بات بہت اہم ہے کہ اس پاکستان کی تخلیق جو ہے ایک خاص مقصد کے لیے ہوئی تھی اور آج دس سپریل دوہزار بائیس کو جس طرح یہ قوم اٹھی ہے اور جس طرح وہ کروس کنٹری عمران خان کو جو پاپوریٹی ملی ہے اس کا تو نظیر کائج آزم کو بھی نہیں ملی تھی شاید یعنی آپ کائج آزم جو تھے وہ کیپی کیک کے اندر بلکل ایک انپاپولر سی صورتحال تھی بہت میں ریفرینڈم میں جیتے تھے لیکن انیکشنز ہار چکے ہوئے تھے وہاں ان کے ہاں ڈاکٹر خان صاحب کی اور کانگرس کی گورنمنٹ تھی ملوستان کے اندر بھی کائج آزم ایک اجنبی تھی صرف خان کلات کی اور چند درگاہ کے لوگوں کے ساتھ ان کی تعلقاتیں پنجاب سندھ میں ایک سیٹ سے جیتے تھے پنجاب کے اندر صورتحال یہ تھی کہ اگر سکندر جناب پیک نہ ہوتا تھا آگے نہ تھا لیکن ایک فضاء بن گئی تھی اور اس فضاء کے اندر لوگ عام آدمی جو تھا وہ کائج آزم کی طرف لپک پڑ یہی کیفیت آج عمران خان کی وجہ اس کے راستے میں بہت کچھ ہوگا اس کے راستے میں روڑے اٹکائے بھی جائیں گے یہاں پر ایک کیفیت بنے گی بھی لیکن مجھے اتنا اندازہ ہے کہ چونکہ اس ریاست کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کام لیا ہے اس ریاست کے اندر ایک خاص قسم کی آرمی جو ہے وہ بنی بنائی گئی ہے اور اس آرمی نے ریگولر مستقل طور پر سیکلر نہیں رہنا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے کہ آپ پاکستان کی فوج کو شہادت پر مجبور ہی نہیں کر سکتے اگر آپ اس کو یہ نہ بتائیں کہ علی تمہاری شجاعت پر جھومتے ہوں گے رسول پاک نے کہاں ہونے لیا ہوگا اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ ایوب خان تمہاری شجاعت پر جھومتے ہوں گے یا یا خان تمہاری شجاعت پر جھومتے ہوں گے تو شاید کوئی بھی شہادت دینے کو تیار نہ ہو پاکستان یاد رکھیں اس وقت ایک ٹرننگ پوائنٹ کے اندر آ چکا ہے پاک عمران خان کی خیادت کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اس کا ساتھ دینا بالکل ایسے ہو چکا ہوا ہے جیسے علامہ شبیر عمد عثمانی نے ساتھ دیا تھا اور جیسے اس وقت پیر جماعتری شاہ صاحب نے ساتھ دیا تھا اس وقت ہماری ریلیجس لیڈرشپ اگر اس کا ساتھ دے گی تو عمران خان اگر برسرکدار آتا ہے تو پاکستان کو وہ اسلامی ایک ریاست کے در بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے ورنہ عمران خان برسرکدار آ گیا تو جیسے سیکلورز کے اردگرد موجود ہیں وہی سیکلورز جو ہیں وہ اسی طرح رہیں گے جیسے ہم نے انیس سنتالیس میں ایک ٹرین جو تھی وہ کھو دی تھی اور پچھتر سال ہم ماتم کرتے رہے اسلامی ریاست بنانے کا آج بھی اگر ہم ساتھ نہ دیں گے تو ہم ماتم کرتے رہیں گے اسلامی ریاست بنانے کا واخر داونا الحمدللہ ربنا